ملک میں عام انتخابات کی جانب اہم قدم وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو ستنہ اشاریہ چار عرب روپے جاری کر دی الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے لیے بروقت رقم کی ادائیگی کی جائے گی اعلامیہ وزارت خزانہ الیکشن کمیشن کو دس عرب روپے جولائی میں جاری کیے گئے تھے سابق کابینا نے بجٹ میں الیکشن کے لیے بیالیس عرب روپے مختص کیے تھے وزارت خزانہ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو اب تک ستائیس اشاریہ چار عرب روپے جاری کیے جا چکے سابق چیئمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے غیر شرعی نکاح کے اس میں چوتھے گواہ کا بیان کلم بن سابق چیئمن پی ٹی آئی بشرا بی بی کے ساتھ کمرے میں چلے جاتے تھے میں کمرے میں جاتا تھا تو سابق چیئمن پی ٹی آئی گانیاں دیتے مجھے کہتے کمرے سے باہر چلے جاؤ خاور مانکہ کے ملازم محمد لطیف نے بیان کلم بن کرا دیا کیا سابق چیئمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی آپ کو کمرے میں ساتھ بٹھاتے تھے جج قدرت اللہ کا استفسار مجھے سابق چیئمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے ساتھ کمرے میں نہیں بٹھاتے تھے خاور مانکہ کہتے تھے جا کر انہیں دیکھو گواہ کا جواب ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹس اسلام آباد نے کیس کے قابل سمات ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب کر لیے سمات آٹھ دیسمبر تک ملتبی سیول جج قدرت اللہ نے سمات کی درخواست گزار وکیل جمعے کو کیس کی قابل سمات ہونے یا نہ ہونے پر دلائل دیں گے سابق چیئمن پی ٹی آئی کو پارٹی صدارت سے ہٹانے سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ چیف الیکشن کمیسٹر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے کیس پر سمات کی ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا ہے اب اس کیس کو ختم ہونا چاہیے قانونی طور پر یہ معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ پارٹی کا نیا چیئمن آ گیا اگر آپ اس کیس کو چلانا چاہتے ہیں تو اکبر ایس بابر پیٹیشن دائر کر رہے ہیں اس کے ساتھ چلانے سابق چیئمن پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل آپ درخواست گزار کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ نئے چیئمن کے خلاف بھی پیٹیشن دائر کریں چیف الیکشن کمیشنر کا مقالبہ آرڈر میں لکھ دیں کہ سابق چیئمن سزای آفتہ ہے وہ پارٹی کا عہدہ نہیں رکھ سکتے درخواست گزار کا موقع سابق چیئمن پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا ہی نہیں اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے چیف الیکشن کمیشنر کے ریمار امن دشمنوں کا ایک اور وار پشاور میں وارسک روڈ پر دھماکہ بچوں سمیت سات افراد زخمی لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل زخمیوں میں بچے شامل عمر سات سے دس سال کے درمیان کوئی زخمی سکول یونیفارم میں نہیں رہگیر ہیں اسپتال ترجمان کا بیان دو زخمی بچوں کی حالت تشویشناک ہے دھماکے میں چار کلو گرام بارودی مواد استعمال ہوا پلس حکام دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر کی دھماکے کی مضمت زخمی بچوں کو بہترین طبیع امداد فراہم کرنے کی ہدایت احتجاج توڑ پھوڑ پر درج مقدمات میں زمانتوں کا معاملہ سابق چیئمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانت کی درخواستوں پر سامات گیارہ دسمبر تک ملدوی جج ابو الحسنات ذلکرنین کے رخصت پر ہونے کے باعث کارروائی نہ ہو سکی اسلامباد ہائی کورٹ نے ای ٹی سی کو زمانت کی درخواستیں دوبارہ سننے کی ہدایت کی تھی بلوچستان ملکی معاشری ترقی کا مستقبل میں مہور مرکز ثابت ہوگا بلوچستان ہمارا دل ہماری جان ہے بلوچستان کی ترقی کو پاکستان کی ترقی کا ناغذیر تقاضہ سمجھتے ہیں سولہ ماہ کی حکومت کے دوران سب سے زیادہ مردبہ بلوچستان گیا دوبارہ موقع ملا تو بلوچستان سمیت پورے ملک میں دانے سکولوں کا جال پھیلائیں گے شہباز شریف کی جعفر خان مندخیل سے ملاقات کے دوران گفتگو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف الیکشن کمیشن میں پہلی درخواست دائر سابقہ ڈیپیٹی سیکریٹی جنرل اسلامباد اور سیکریٹی جنرل پی ٹی آئی انتخابات لڑنے کے خواہش مند تھے انٹرا پارٹی انتخابات کا شیڈیول اور ووٹر لسٹیں بھی جاری نہیں کی گئیں انتخابات میں روپوش اور اسیر احمان منتخب ہوئے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کل ادم قرار دیا جائے درخواست میں استعداء پرویز الہی کو گھر نہ پہنچانے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماتلہ خور ہائی کورٹ نے ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے خلاف درخواست نے امٹا دی دونوں کی غیر مشروط معافی کی درخواست منظور جسٹس سلطان تنویر احمد نے محفوظ فیصلہ سنایا ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر تھی دوروں پولیس افسران نے درخواست پر عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی تھی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی کی زیرس عدالت سیول سیکرٹیریٹ میں صوبائی کابینہ کا اجلاس لرنر ڈرائونگ لائسنس کی فیس ساٹھ روپے سے بڑھا کر ایک ہزار روپے کرنے کی منظوری فیصلے کا اطلاع کی اکم جنوری سے ہوگا لٹی وی ایش ٹی وی پی ایس وی لائسنس فیس کی شرعب میں بھی اضافہ ہوگا امریکہ کینیڈا اور دیگر ممالک کے شہری آن لائن سو ڈالر ادا کر کے لائسنس بنوا سکیں گے پنجاب میں فضائی آلودگی کے ڈیرے بھر قرار لاہور آج بھی آلودگی میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ایک یو آئی دو سو سات ریکارڈ فضائی آلودگی سے سانس لینا بھی محال لاہور کے بعد کراچی بھی سموک کی لپیٹ میں فضائی آلودگی کے شرعہ ایک سو بھتر ہو گئی طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت زرائی ہنیورسٹی ٹوبا ٹیک سنگھ کی طالبہ کے قتل کیس کا ڈراؤپ سین طالبہ تہمینہ اشرف قتل ہوئی نہ ہی اغوا انکوائری رپورٹ نے جھوٹے مقدمے کا بھانڈہ پھوڑ دیا یکم ستمبر کو طالبہ کے اغوا کا جھوٹا وقوع بنا کر مقدمہ درج کیا گیا تھا بنیگالہ اسلام آباد میں طالبہ کے قتل اور اغوا کا مقدمہ انکوائری میں جھوٹا ثابت اور اسرائیلی فوج کی دو سکولوں پر بمباری پچاس سے زائد فلسطینی شہید سینکروز رخمیہ سکولوں میں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی عالمی میڈیا کی رپورٹ اسرائیل نے زمینی جنگ کا دائرہ بھی جنوبی غزہ تک بڑھا دیا خان یونس شجائیہ اور رفاہ میں بھی فلسطینیوں کی پناہ گاہوں سکولوں تجارتی مال اور رہائشتی امارتوں پر بمباری اسرائیلی فوج نے غزہ سپریم کورٹ کی امارت بھی تباہ کر دی اسپتال اور ایمبولیس کو بھی نشانہ بنا ہے